بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے لئے آج انتہائی فخر کا دن ہے پراؤڈ مومنٹ فور پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں وہ کس طرح سے ہے کیٹو پہاڑ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک پہاڑ ہے اس کو کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے بہت سے کوہ پیما اس کو سر کر چکے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس پہاڑ کو کوئی بھی آپ جیسا یا میرے جیسا کوئی شخص مو اٹھا کر جائے اور اس پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دے گا ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے کیونکہ اس پہاڑ میں کوئی آپ کو اس طرح کی سہولیات مجسر نہیں ہوتی انتہائی دشوار گزار راستے ہوتے مختلف قسم کے موسموں کا آپ کو سامنے کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ قدرت کا نظام ہے وہاں پر جو چل رہا ہے اس کو کسی بھی طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا محمد علی صدپارہ نے ایک منفرد عالمی دلچسپ اور انوکھا ریکارڈ قائم کر دیا انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کوئی پہلی شخصیت ہے دنیا میں جنہوں نے پہلی مرتبہ بغیر آکسیجن کٹ کے اور پہلی مرتبہ موسم سرما میں سردیوں میں کیٹو کا پہاڑ سر کیا ایک بہت بڑا ریکارڈ قائم کر دیا پاکستان کے نام کیا اور انہوں نے کیٹو کے پہاڑ کی چوٹی پہ کڑے ہو کر پاکستان کا جھنڈا بھی وہاں پر لہر آیا اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کا میڈیا سوشل میڈیا اس کو ریپورٹ کر رہا ہے لوگ ان کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں اور شیئر کرنی بھی چاہیے کیونکہ آج پانچ فیبلری کا دن ہے اور انہوں نے خود اعلان کیا تھا کہ پانچ فیبلری کو میں پاکستان کو ایک توفہ دوں گا کشمیریوں کے نام پہ کروں گا محمد علی صدپارہ نے یہ جو پہاڑ ہے یہ جو اتنا خطرناک پہاڑ ہے کہ اس پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے کئی بڑے بڑے کوہ پیما جن کے بڑے بڑے نام تھے دنیا بھر میں وہ آکسیجن کٹ سمیت بہت ساری ان کے پاس امداد ہوتی تھی بہت ساری سہولیات ہوتی تھی اس کے باوجود وہ وہاں پر اپنی جان دے چکے ہیں لیکن محمد علی صدپارہ ان کے بیٹے اور ان کی ٹیم نے یہ پہاڑ سر کر لیا لیکن اس میں ایک نقصان یہ ہوا بلغاریا کے ایک ماؤنٹینر تھے ایک کوہ پیما تھے جو ان کے ساتھ تھے ان کی جان اس میں چلی گی کچھ دنوں تک ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ غائب تھی لیکن اس کے بعد وہ بھی مل گئی ہے جس کو نیچے اتار لیا گیا ہے بارال یہ بہت بڑی خبر ہے پراؤڈ مومنٹ فور پاکستان پاکستان کے لئے فخر کا دن ہے کہ پانچ فیبری کو کشمیر ڈے پر محمد علی صدپارہ نے بغیر آکسیجن کٹ کے اور موسم سرما میں جو پہلے پاکستانی ہے شاید دنیا میں پہلے ایسے شخص پہلے کوئے پیما ہے جنہوں نے یہ ریکارڈ قائم کیا ہے اس سفر کے دوران ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے اپنے ایک بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے اگر آپ دیکھ سکیں گے کچھ تصویریں ان کی آ جائیں گے کہ ان کا چہرہ مکمل طور پر پھٹ چکا ہے ان کے جسم پر نشانات بن چکے ہیں کیونکہ وہاں پر شدید سردی ہوتی ہے شدید ہوائے چلتی ہے اور وہ جو ہوائے ہیں اس کو انسانی سکن جو ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی میکسیمم ان تصاویر کو ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ دنیا کو پتا چل سکے کہ پاکستان کے پاس کس کس قسم کا ٹیلنٹ موجود ہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان ہمیشہ پائندباد